دنیا کی بے سواتیوں سے دور یادِ الہی میں مصروف لاکھوں فرزندان اسلام اعتقاف پر بچ گئے ہر معتقب کو تاکراتوں میں شب قدر کی تلاش داتا دربار مسجد میں اکیس سو سے زائد افراد کا اعتقاف منحض القرآن میں شہر اعتقاف کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات فرزندان اسلام روتے گڑ گڑاتے آنسو بہاتے گناہوں کی مقفرت اور ملکی سلامتے خوشحالی کے لیے دعا مانگیں گے تحریری طور پر تمام تر وزارتوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ سے توقعات کیا ہے اور کیا ٹارگٹس ہے جو آپ نے اچیو کرنے ہیں تو وزیراعظم نے اس پر بڑی خصوصی توجہ دی ہے اور ہر وزارت کو بڑے حقیقت پر مبنی اہداف جو ہیں وہ دیئے ہیں جیسے فنانس منسٹری ہے اس پر یہ حدث دیا ہے کہ مہنگائی میں کمی لے کے آنی ہے بے روزگاری میں کمی لے کے آنی ہے جو شرائع نمو ہے جی ڈی پی گروت اس میں اضافہ کرنا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو مکمل کرنا ہے کرزہ جات کی جو ری سٹرکچرنگ ہے اس حوالے سے حداف دیے گئے ہیں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے حدث دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب وزیراعظم ہر وزارت کو تحریری طور پر آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اگلے چھ مہینے کے حداف ہیں یہ دو سال کے حداف ہیں یہ اگلے پانچ سال کے حداف ہیں پراہم کرنے کا میشن وزارت خزانہ کو مہنگائی میں کمیلانے کا ٹاسٹ مل گیا وزیراعظم نے وزارتوں کو اہداف پورے کرنے کا ٹاسٹ دے دیا جدید ٹیکنالوجی سے وزارتوں کی کارکردگی کو مانیٹر کیا جائے گا وزیراعظم کی کوششوں کی وجہ سے روپیہ مستخدم اور سٹاک مارکٹ میں تیزی آئی ہے وزیراعظم نے تیس روز میں ایک بھی عوامی منصوبہ شروع نہیں کیا وزیراعظم پنجاب اسما بخاری کا بریسٹر سیپ کے بیان پر رد عمل کہا مریم نواز نے تیس روز میں عوامی پلاہ کے تیس منصوبے دیئے وزیراعظم مریم نواز پر تنقید کی بجائے اپنے صوبے پر توجہ دیں مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرل بم گرانے کی تیاری یکم افرل سے پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافے کا انکان پیٹرل کی قیمت میں نو روپے چوراندے پیسے فی لیچر اضافے کی تجویز قیمت میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیر خزانہ کریں گے عید سے قبل ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا چکن سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہوشربہ اضافہ لحسن سات سو پچاس، ادرک چھے سو اسی اور پیاز دو سو ستہ روپے کلوں میں فروخت ہونے لگا خجور ایرانی چھے سو، سیب چار سو اور امروک دو سو پچاس روپے کلوں میں دستیاب مرگی کا گوشت چھے سو چونتیس روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا یوٹیلٹی سٹورز عوام کے لیے ریلیف کے بجائے تکلیف بن گئے یوٹیلٹی سٹورز پر سستی اشیا کی خریداری امتحان بن گئی مستحق افراد سٹورز پر سبسیڈی کے لیے خوار ہونے لگے کہتے ہیں پروگرام میں نام نہیں آتا بازار سے مہنگے دامو اشیاں خریدنے پر مجبور ہیں رحمتوں کے مہینے میں صحت دشمن راسر کے خلاف گھیرہ تنگ، واہگا، نشتر اور شیخپورہ روڈ پر فود پوائنٹس اور دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ ایک فود پوائنٹ بند ساتھ کو تین لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھاری مقتار میں ملاوٹی دودھ، ناقص آئل اور پیٹھا طلب کر دیا گیا سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی، ظلہ انتظامیہ کا ایکشن چوبیس گھنٹے میں نوے مقدمات درج سرسر منافع خور گرفتار، ٹرائس کنٹرول میجسٹریکس نے دو ہزار چھ سو ستاون پوائنٹس کی چیکنگ کی ڈی سی کا خریداروں کے اضافی رش کے پیش نظر نگرامی مزید سخت کرنے کا ہوگی چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں عید قریب آتے ہی مارکیٹوں اور بازاروں کی رانکے بڑھ گئی خواتین اور بچے شاپنگ میں مصروب کسی کو میچنگ جیولری کی تلاش تو کسی کو جوتے کی خواتین رنگ برنگیں ڈپٹے اور چوڑیاں خرید میں پہنچ گئیں پنجاب حکومت کی اولین ترجیح عوام کی خدمت کرنا ہے وزیر بلدیار زشان رفیق نے کہا پنجاب بھر میں صفائی کے انتظامات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وزیرالہ کی ہدایت پر صوبے کو چمکانے کے لیے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کا ریوینیو میشن اضافے میشن نئی ٹیکس سکیم کا اطلاق تاجروں اور دکانداروں پر ہوگا گل سے ریجسٹریشن اور مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائی سے ہوگی چھوٹے تاجروں دکانداروں اور ہو سیلس پر سکیم کا اطلاق ہوگا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا ایسٹر پر بڑا اقدام دس ہزار مسیحی خاندانوں میں پہلی بار پانچ کروڑ روپے تقسیم کیے مسیحی برادری کا وزیرالہ پنجاب کے اقدام پر خوشی کا اظہار کہا ایسٹر پر مسیحی برادری کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے پر مریم نواز کے شکر بزارت ہیں لاہور سمیت دنیا بر میں مسیحی برادری نے ایسٹر کا تہوار منایا گھرچہ گھروں میں خصوصی دعایا تقاریب کا احتمام ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں لاہور رنگ کی جانب سے مسیحی برادری کو ایسٹر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی ایسٹر پر مسیحی برادری کو مبارک بات کہا ایسٹر کا حقیقی پیغام آپس میں پیار محبت اور خوشیاں بانچنے کا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا ایسٹر پر خصوصی پیغام کہا مسیحی برادری آمن پسند اور قابل احترام ہے وزیرے ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی مسیحی برادری کو ایسٹر پر مبارک بات کہا ایسٹر خوشیوں کا تہوار ہے تحریک پاکستان سے استحقام پاکستان تک ہر موقع پر مسیحی بھائیوں نے ساتھ دیا پاکستان میں ایسٹر کا تہوار امن و امان سے منایا جانا بھائی چارے کا طبوت ہے پور کمانڈر لاہور کا ایسٹر کے پرمسورت موقع پر مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یک جہتی لیٹنین جنرل سید آمیر رضا کی سینٹ میری مگدالنی چورچ کینٹ آمد مسیحی برادری کے ساتھ ایسٹر کے تہوار نے شرکت پور کمانڈر لاہور نے کیٹ کاتا اور مسیحی برادری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا کہا ملکی دفاع و ترقی کے لیے مسیحی برادری کی خدمات ناقابل پراموش ہیں آئی جی پنجاب کا ایسٹر پر کیٹی لیرل چرچ مال روڈ کا دورہ ڈاکٹر اسمان انبر کی چرچ بیشپ پاسٹرز مسیحی برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کہا مسیحی شہری پاکستانی معاشرے کا حسن اور اہم حصہ ہیں ملک کے لیے مسیحی شہریوں کی گران قدر خدمات کسی تعارب کی محتاج نہیں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چرافک ایڈوائزری پلان جاری آٹھ پارکنگ پوائنٹس مختص چار ڈی ایس پیز ایک سو اٹھارہ انسپیکٹر سمیت چھ سو سے زائد وارڈنز ڈیوٹی پر سی ٹیو کی مشکوک افراد اور لاوار اس اشیاء پر کڑی نظر رکھنے کی دائے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ جنوس اور مجالس کی نگرانی کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئیں ڈی سی راپیا حیدر کا کہہ رہے ہیں کہ افسران اور ملازمین کنٹرول روم میں چار شٹوں میں ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے پانیٹرنگ کے لیے ایک سو اسی کیمرے بھی نسک کیے جائیں گے کنگ بابر کی بطور ون ڈے اور ٹی ٹونٹی کپتان کار کردگی شاندار رہی ون ڈے کرکٹ میں بابر آزم کی قیادت میں ٹیم کی جیت کا تناسب ستر پیسد رہا بابر کی قیادت میں ٹیم تیس بار میدان میں اتری بیس میچز میں پاتے رہی نو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک میچ ٹائل گیا وزیر تعلیم پنجاب کے نقل ماپیا کے خلاف بڑے انکشافات رانا سیکندر حیات نے کہا نقل ماپیا نے پہلے دھمکیاں پھر بڑی آفرز دیں پنجاب کو سندر کراچی نہیں بننے دیں گے اب تک تیس افراد گرفتار ہو چکے جلد بڑے بڑے لوگ بے نقاب دیں امتحانات کی شفاقیت پر سوال بہت افسوسناک معاملہ ہے کمیشنل لاہور کا چیئرمن تعلیمی بورٹ کا چارج لیتے ہی انکوائری کا حکم ایڈیشنل کمیشنل کارڈینیشن انکوائری کمیٹی کے سربراہ مکمل کہا کسی امتحانی مرکز کا سپیڈنٹ کسی پراویٹ فرد کو نگران مقرر نہیں کر سکتا امتحانی ڈیوٹی سے انکار کرنے والے سٹاک اور ٹیچرز کی پہرستے طلب کر لیں سرکاری رہائش گاہیں کرائے پر دینے والے افسران ہو جائے ہوشیار محکمہ ریلوی کا افسروں کے خلاف کا روائی کا فیصلہ ذرائق کے مطابق سپیشل ٹیم تشکیل سی اے او نے مراسلہ جاری کر دیا خلاف برزی پر سرکاری ملازم اور انچارج دونوں پر مقدمہ ہوگا آئی جی پنجاب کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن پیس کٹنے کا حکم آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس آر پی اوز سی پی اوز ڈی پی اوز کی بزریا ویڈیو لنک شرکت آئی جی پنجاب کا بجلی چوری کی ایف آئی آر پوری درچ کرنے کا حکم سیٹی ڈیویزن میں انصدادے پتنگ بازی بارے آگاہیں مہم پتنگ بازی کی روکتان کے لیے مسجد میں اعلانات کرائے گئے ایس پی سیٹی قاضی علی رضا نے کہا پتنگ بازوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں کڑی نگرانی کر رہی ہیں موٹر سائیکل پر سیفٹی وائز بھی لگائے جا رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا احسن اقدام پولس اہلکاروں کے تھالسینیا سے متاثرہ بچوں کے علاج کے لیے سرسٹھ لاکھ پچاس ہزار رفعے جاری کر دیئے تہا ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلٹ ویلپیئر ادارے کی اولی درجی ہے موسیقی 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 اور کون بنے گا کرت کا سلطان نیو نیوز کے پروگرام کرت کا سلطان نے کوارٹر فائنل مقابلے چاری حسین شاہ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا پانسویں کوارٹر فائنل میں محمد فضل الرحمان کو شکست کرت کا سلطان میں سفر تمام ہوا موسیقی 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 موسیقی